موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ایک دوست ہے اس نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی یہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ تو علی کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو یار کہتے ہیں ہاں ہاں تم نے سنانی وہ صدق اللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں اور ہم صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں اچھا میں نے کہا اس نے پہلے تو اس طرح کی باتیں نہیں کی میں نے غور کیا تو میں نے کہا اوہ اس کی تو ابھی شادی ہوئی ہے اور شادی ہوئی ہے تو وہ جو لڑکی جس سے شادی ہوئی ہے اس کا وہ رہنے والی تھی وہ رہائشی تھی سعودی عرب کی تو میں نے اس کے اوپر ذرا تحقیق کرنی شروع کی کہ یہ باتیں کدھر سے سامنے آ رہی ہیں تو پتا چلا کہ عرب ممالک میں رہنے والے لوگوں میں یہ چیز پتا نہیں ان کو بتائی جاتی ہے یا کیا وجہ ہے بعض ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں بھی کچھ لوگوں کو انہی علاقوں سے خبر آئی ہے کہ عرب ممالک کے برادران بھی اس میں ہیں کہ ان کو شبہ پایا جاتا ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کی جگہ صدق اللہ العلی العظیم استعمال کرتے ہیں اور تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کو خدا کے برابر شمار کرتے ہیں نعوذ باللہ میں نے کہا کہ اس کی تحقیق پھر اہل تشیع سے کرنی چاہیے بھائی جس کا مسئلہ ہے اس سے پوچھا جائے کہ بھائی واقعی تم کیونکہ یہ تو ایک وہم اور شبہ ہو گیا شبہ کے ازالت اسی سے کیا جائے گا جس پہ الزام ہے تمہارے پاس یہ صدق اللہ العظیم جو تم پڑھتے ہو کی جگہ صدق اللہ العلی العظیم جو تم پڑھتے ہو تو اس میں کیا تمہارا تھوٹ پروسس ہوتا ہے تم حضرت علی کرم اللہ عجو کو معاذ اللہ تعالی کے خدا کے برابر شمار کرتے ہو تو اب اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میرے سامنے آئے ہیں کہ بھئی قرآن کریم میں دو کلمیں استعمال ہوتے ہیں قرآن میں استعمال ہوتے ہیں العظیم بھی اور العلی بھی اور جو قرآن ہوتے ہیں قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہیں تو جب تلاوت کا اختتام پر پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صدق اللہ اس کے ساتھ لفظ عظیم کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ العلی اور عظیم پڑھتے ہیں یعنی صدق اللہ سچ فرمایا اللہ کس نے عظیم نے عظمت والے نے اچھا یہ دونوں کلموں قرآن ہی سے لیا گیا العلی بھی قرآن ہی کا حصہ ہے اور العظیم بھی قرآن ہی کا حصہ ہے العلی یہاں پر جو کلمہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے نہ کہ اس میں خاص ہے اس کی معنی کیا ہے خدا جو بلند بھی ہے اور برتر بھی ہے اس نے سچ فرمایا اب بلند کا معنی کہاں سے لیا العلی سے عظیم کا معنی کہاں لیا برتر سے تو سچ فرمایا خدا جو برتر ہے صدق اللہ العظیم صدق اللہ العلی العظیم سچ فرمایا خدا نے جو بلند بھی ہے اور برتر بھی ہے سمجھائی بات تو یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں کلمہ العلی اور کلمہ العظیم یہ ال کے اضافے کے ساتھ ہے تو یہ خاص خدا کے لیے ہے جیسے الرحیم اللہ کا اسم ہے اس صفت ہے اور رحیم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو جو مقام اور حیثیت کلمہ عظیم کی ہے وہی مقام اور حیثیت کلمہ علی کی بھی ہے ان معنوں میں اور کسی بھی صورت میں کلمہ علی سے مراد امام علی فرزند ابی طالب نہیں ہے یہ اہل تشیعہ حضرات کا جواب ہے اس میں جب ان سے پوچھا گیا تو نے یہ جواب دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی صفت ہے مقصد یہاں پر یہ نہیں ہوتا میرا بھائی کہ میں بس ویڈیوز بناتا رہوں کہ بس میں نے کسی نہ کسی کے اوپر نہ کچھ نہ کچھ بنا کے کیچڑ اچھالنا ہے مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بیکار کی باتیں لوگ عام کر دیتے ہیں ان پر سے بھی پردہ اٹھانا ہے تو یہ بات نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو میں دیفینڈ ویفینڈ تو میں کرتا ہی نہیں سنی حضرات میں سے بھی جو غلط کام کرتے ہیں میں تو ان کی گرفت کرتا ہوں تو اگر میں دیفینڈ دیفینڈ ڈیفینڈ کا کھیل کھیل رہا ہوتا تو میں تو اپنوں پر سے پردہ ہی نہیں اٹھاتا جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں اور صرف غیر ہی کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں بہر ہمارا کام ہے اس حق کی تحقیق کر کے بیان کر تو اس لئے کلمہ صدق اللہ العلی العظیم کی نسبت یہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کسی فرد سے اس کی کوئی نسبت نہیں یہ پورا کلمہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ میں اسی طرح سورہ شورا میں بھی آتا ہے جو قرآن کی تلاوت کی سے واقف ہو وہ ان آیات پر سے گزرتا بھی ہے اس کو معلوم بھی ہے لیکن جہلا بعض متعصبین جنہیں تعصب ہوتا ہے وہ ایسی ایسی باتیں عام کر دیتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ الْعَظِيمِ فہمج میں نہیں آتا یہ پروپاگنڈے کرنے سے ان کو ملتا کیا ہے یا وہ سیاسی مفادات پنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اتنا خراب کر دو کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بالکل معاشرے میں جو ہے نا درانے دال دا تو اب جو ہے نا خیر اینیوئے تو صدق اللہ العظیم پڑھیں یا صدق اللہ العلی العظیم پڑھیں دونوں عبارتیں ٹھیک ہیں اچھا شیعہ حضرات جو ہیں وہ التحذیب ان کی ایک کتاب ہے ان کے شیخ توسی کی اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 297 پر حضرت امام صادق جو اہلِ بیعت کے آئمہ میں سے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ جو بھی سورہ شمس کی تلاوت کریں تو آخر میں صدق اللہ وصدق رسولہ کہے ان کے ہاں یہ قول آتا ہے ان کی کتابوں میں جو قول آتا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اب اس کے اندرینی سچ فرمایا اللہ نے اور سچ فرمایا اللہ کے رسول نے اچھا ایک اور روایت میں آیا کہ جب بھی شیعہ حضرات کے ہاں ایک اور ہیں امام سجاد آپ نے شاید نام سنے ہو ان کی کتاب ہے اصول کافی شیعہ حضرات کی اس کے جلد ایک صفحہ 248 پر وہ حضرت امام سجاد ان کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ سورہ قدر کی تلاوت فرماتے تھے تو آخر میں صدق اللہ عز و جل انزل القرآن فی لیلت القدر پڑھتے تھے صدق اللہ عز و جل انزل اللہ القرآن فی لیلت القدر کہ سچ فرمایا اللہ عز و جل نے جس نے قرآن نازل کیا لیلت القدر میں اسی طرح اور بھی ان کے ہاں مختلف اقوال ہیں بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں صدق اللہ العظیم کو ہی پڑھے صدق اللہ العلی العظیم کو ہی پڑھے یہ دونوں کلمات جو ہیں یہ الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے العظیم کا بھی لفظ استعمال کیا العلی العظیم کا لفظ بھی استعمال کیا تو خدارہ ایک چیز ہوتی ہے نا علمی اختلاف جو علمی اختلاف شیعہ حضرات سے ہے وہ اس کا آپ نے دیکھا ہوگا میرے چینل پر بہت ویڈیوز ہیں احل حدیث حضرات سے علمی اختلاف ویڈیوز ہیں جیوبند کے حضرات سے علمی اختلاف ویڈیوز ہیں سنی حضرات سے علمی اختلاف ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں اور کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو بات ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پردہ اٹھانا چاہیے جو غلط باتیں ہیں کسی کے بارے میں بھی پھیلائی جائیں ان پر سے پردہ ہٹانا یوں ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں ان چکروں میں نہ پڑھے رہے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان چکروں میں زیادہ پڑھے ہوئے ہیں دوسروں پہ زیادہ نظر ہے دوسرے کیا غلط کام کر رہے ہیں اور خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو خود کچھ کرو تو دوسرے سے خود ہی نظر ہٹ جائے گی وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ لگے دھوننے دوسروں کے عیب و ہنر جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا تو بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں نماز کی بابندی کیجئے اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے معامول میں شامل کیجئے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑیئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ عز و جل آپ سے کیا کہہ رہا ہے دیکھیں قرآن کریم کے دورے پہ دورے کرنا جسے آپ ختم القرآن کہتے ہیں اچھی بات ہے اپنے اندر ثواب ہے لیکن ایک دفعہ اس کو ترجمے بھی تو پڑھ کے دیکھو نا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن قرآن کریم پر محنت کرنے کا ثواب ملے گا ایک عالم کا مقام ہزار زاہد سے زیادہ ہوتا ہے تو علم کی جستجو کی طرف ذرا محنت تو کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی